ہلو می دیئر فرنڈز این فالوارز ویلکم بیک ٹوئر چینل ار ٹریولرز ولوگ اور یہ ہماری راجستان یاترہ کا دوسرا بھاگ دیکھ رہے ہیں آپ جس میں ہم بھارت کے ایک ماتر برحمہ جی کے مندر کے درشن کریں گے اور ساویتری ماتا کے مندر بھی جائیں گے اس یاترہ کے بھاگ ایک میں میں نے اجمیر کے ناریلی جین مندر کے بارے میں جان کر رہی دیتی آپ آئی بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے اور اب ہم نکل پڑیں پشکر کے لیے پشکر اجمیر سے پندرہ کلومیٹر دور ہے لیکن چونکہ ہم ناریلی سے سیدھے پشکر جا رہے ہیں اس لیے بائی پاس سے ہو کر ہمیں پہتیس کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے گا پشکر کو مندروں کے شہر کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اس شہر میں لگت پانچ سو مندر ہیں پشکر راجستان کے اجمیر جلے میں پڑتا ہے راجستان کا اجمیر ہے کہتی ہے اس ایک شہر ہے جو اپنی دار میں گتی ویڈیو کے لیے جانا جاتا ہے اجمیر جو کی اراولی پروت شرنکلا پرستت ہے اسے چوہان اجائرات سنگھ دورہ بسائے گیا تھا اجمیر میں خواجہ مہین الدین چشتی کی درگاہ بھی ہے جسے اجمیر شریف درگاہ بھی کہتے ہیں راستے میں بھولا پشکر بھی اکتیر چھتر ہے پشکر جاہپور سے قریب ایک سو پچاس کلومیٹر پڑتا ہے اس لیے جاہپور سے سیدھے آ کر بھی پشکر گھوما جا سکتا ہے قریب چار سے پانچ گھنٹے میں آپ پورا پشکر گھوم سکتے ہیں یہاں سے نیرسٹ ائرپورٹ سانگھنیر ائرپورٹ جاہپور ہے اور نیرسٹ ریلوی سٹیشن اجمیر ہے کہتے ہیں مندر جانے سے پہلے برحم سروبر میں اسمان کرنا ہوشک ہے تو چلیے پہلے سروبر چلتے ہیں یہ ہے سروبر کا مکھی دوار اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اس میں میں پشکر سے سماندت سبھی جانکاریاں دوں گا بھارت کے کسی پورانے کے سطحل پر عام طور پر جتنے پریٹک آتے ہیں پشکر میں آنے والے پریٹکوں کی سنکھیاں ان سے کہیں زیادہ ہے ان میں بڑی سنکھیاں ویدیشی سیلانیوں کی ہے جنہیں پشکر خاص طور پر پسند ہے اور ایک درشتی کون سے اس جیل کا نرمان برحمہ جی نے کروایا تھا اس میں باون سنان گھاٹ ہیں ان گھاٹوں میں وراہ گھاٹ برحمہ گھاٹ اور گو گھاٹ پرموک ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ مہاتمہ گاندی جی کی اکچہ پر ان کی ایستیوں کا بسرجن پشکر جیل میں ہی کیا گیا تھا اس لئے گو گھاٹ کو اب مہاتمہ گاندی گھاٹ بھی کہتے ہیں پشکر جیل میں پانی کہاں سے آتا ہے پشکر جیل اراولی پروچ رنکلا کے کیچمنٹ ایریا میں آتی ہے اور اس پروچ رنکلا کے لگوک بائیس ورک کلومیٹر سے بارش کا پانی بہتا ہوا اس جیل کو ریچارج کرتا ہے سروبر کے تٹ پر چاروں اور پکے گھاٹ بنے ہیں جو یہاں کے راج پودانہ دھنی مانی ویکتیوں دوارہ بنائے گئے ہیں اجمیر میں سفت پشکر کا ادبہ پدم پران میں بھی ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ برحمہ جی نے یہاں آ کر یگی کیا تھا ہندو کے پرمک تیردستانوں میں پشکر ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر برحمہ جی کا دیش کا اکلوتا مندر ہے اس کے اترکت یہاں ساویتری، ماتا، بدری ناران، وراہ اور شیو آتمیشور کے بھی مندر ہیں پرنتو وہ آدھونے کے ہیں یہاں کے پراجین مندروں کو مغل بادشاہ اور انجیب نے نشت برشت کر دیا تھا یہاں پرتیک ورش اکٹوبر ناؤمر میں کارتک پونڈے میں پر پشکر میلے کا آئیو جن کیا جاتا ہے یہاں آنے والے پریٹکوں میں زیادہ تار ویدیشی سیالانی ہوتے ہیں پہاڑیوں سے گرا گوا پشکر بھکتوں اور پریٹکوں کے بیچ ایک لوگ پریگنتا فستھل ہے سنسکرٹ میں پشکر کا ارث ہے نیلے کمل کا فول پہتر پشکر کو تیرت راج بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب لونی ندی پر ایک باندھ بنایا گیا تھا تب اس جھیل کا نرمان ہوگا تھا سمپورڈ بھارت میں یا یوں کہیں سمپورڈ وشو میں برحمہ جی کا ایک ماتر مندر ہونے کا کارن بھی ایک روچک کتھا ہے پادم پران میں ایسا ورنان ملتا ہے کہ برحمہ جی کی پتنی ساویتری نے انہیں شراب دیا تھا کہ دیوتا ہونے کے بعد بھی ان کی پوجہ نہیں ہوگی اب سوال آتا ہے کہ شراب کیوں دیا گیا تھا تو اس کا کارن ہے کہ ایک بار برحمہ جی کے مند میں دھرتی کی بھلائی کرنے کا خیال آیا اور انہوں نے اس کے لئے یگی کرنے کا فیصلہ کیا انہیں یگی کے لئے جگہ تلاش کرنی تھی حتی انہوں نے اپنی باندھ سے نکلے کمل کو دھرتی پر بھیجا وہ کمل بنا طالب کے نہیں رہ سکتا اس لئے یہاں ایک طالب کا نروان ہوا تت پشچات یگی کے لئے برحمہ جی یہاں آ پہنچے لیکن ان کی پتنی ساویتری وہاں سمائے پر نہیں پہنچ پا یگی کا وقت نکلا جا رہا تھا لہٰذا برحمہ جی نے ایک ستھانی گوال والا سے شادی کر لی اور یگی میں بیٹھ گئے ایسا دیکھ کر ساویتری جی نے برحمہ جی کو شراب دیا کہ دیوتا ہونے کے بعد بھی ان کی کبھی پوجہ نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ اس دھرتی پر صرف پشکر میں ہی آپ کی پوجہ ہوگی اور یدی کوئی دوسرا انسان آپ کا مندر کہیں اور بنائے گا تو اس کا کبھی بھلا نہیں ہوگا اور یہ ہے پرم پتہ جگت پتہ برحمہ جی کی مورتی پشکر ویدیشیوں کی بیچ اتنا پرسد دکھے ہوئے راجستان میں بسے ہوئے پشکر کو دیکھنے کے لئے کافی سنکھیا میں ویدیشی ہر سال بھارت آتے ہیں اس کے کئی کارن ہیں ویدیشیوں کو یہاں پر ٹھیٹ راجستانی سنسکرتی سے پریچہ ہوتا ہے اور جی ہاں آپ کو سننے میں تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے لیکن پشکر اپنے بھانگ اور افیم یعنی اوپیم کے لئے بھی پرسید ہے مکھے مندر کے درشن کے پسچت آپ یہاں کے لوکل مارکٹ سے کاریدہ عریبی کر سکتے ہیں جو کی کافی سستہ ہے اور برمہ جی کے مندر سے لگ بھادہ کلومیٹر کے دورے پر ساویتری ماتا یا سرسودی ماتا کا مندر ہے ساویتری ماتا کے درشن کے لئے یا تو آپ سیڑھیوں سے جا سکتے ہیں یا کیبل کار سے سیڑھیوں سے جانے میں لگ بھگی ایک گھنٹے کا سامنے لگتا ہے اور کافی تھکان ہو جاتی ہے تو ہم نے کیبل کار سے جانے کا فیصلہ دیا ہے جس کے لئے آپ کو پرتی ویکتی 115 روپے دونوں طرف سے چکانے ہوں گے پر سچوڑے پر سچوڑے پر سچوڑے پر کار سے بuya پر سچوڑے پر تک بست یکے ٹھیک کیتر سچوڑے موسیقی 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 پشکر آنے کے لئے آپ کو آج میر آ کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جائپور سے اس کی دوری کیولڈ 500 کلومیٹر ہونے کی وجہ سے آپ صبح یہاں آ کر شام کو واپس جائپور پہنچ سکتے ہیں کیونکہ پشکر کے مکھے مندر آدھی کی درشن میں کیبل پانچ سے چھ گھنٹے کا سمجھ لگتا ہے کیبل کا رائیڈ میں تو مزہ ہی آ گیا اور ہم سے زیادہ انجوائے تو بچوں نے کیا راجستان گھومنے کے لئے ویسے تو سردیوں کا سمجھ سب سے اچھا ہوتا ہے لیکن بارش شروع ہونے کے بعد آپ کبھی بھی یہاں پر آ سکتے ہیں اور ادھار مارچ کے مہینے تک راجستان گھوما جا سکتا ہے ابھی بھی یہاں کا موسم کافی اچھا ہے سکتا ہے سکتا ہے اپنا کی بہتو طرح سکتا ہے بہتو طرح موسمی سکتا ہے بہتو طرح یہاں سے پشکر کا شاندار نظارہ دکھائی دیتا ہے پہاڑی کے ایک اور پشکر پتہ دوسری اور اجمیر ہے ماتا کے درشن کیجئے اور نظارہ دیکھئے ماتا کے درشن کیجئے اور نظارہ دکھائی دیتا ہے ماتا کے درشن کیجئے اور نظارہ دکھائی دیتا ہے اگلے بھاگ میں آپ کو جائپور لے چلیں گے جائپور کے بارے میں ساری جانکارییں دوں گا اس طرح کے انفرمیٹیوز بنانے میں بہت ساری محنت اور سامنے لگتا ہے پسند آیا ہو تو لائک کریں اپنے دوستوں کے بیچ شیئر کریں اتا اسی طرح کی جانکاری آگے بھی آنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ شکریہ ویڈیوڈا ہے